ٹی وی کے اوپر بریلویوں کے ایک بہت بڑے جید عالم دین بریلوی مکتبہ فکر کے میرے ساتھ میٹے تھے بریک کے اندر بھی گفتگو کا ٹائم مل جاتا ہے میں نے ان سے دو باتیں کی میں کہہ آج آپ سے بادا لے لیں آپ نے اپنے مکتبہ فکر کی اصلاح کرنی ہے اور آج بھی میں مفتی مریب الرحمن صاحب کو اور سعید رزوی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے لیے اپنے مکتبہ فکر کی اصلاح کیجئے وہ باتیں جو آپ میں حرمارے درمیان مشترک ہیں کم از کم ان کے اوپر تو آئیے میں نے اس کو بھی یہ بات کہی اور میں نے اس کو کچھ دلائل دیئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندو اللہ کے بندو کے ایک رسول اللہ کی برثڑے کا بناتے ہو اور اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہو برثڑے منانا نہ بنانے کی بیعث میں بعد میں کروں گا پہلے آپ مجھے یہ بتائیے آپ تو محب رسول ہیں آپ تو اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں آپ کی گہرت کیسے گوارہ کرتی ہے کہ اس نام نبی کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا جائے میں نے کہا حضرت علی نے تو محمد الرسول اللہ کا رسول اللہ پینسن سے مٹانا گوارہ نہیں جا کیا آپ اس نام کے اوپر چھوڑی کو چلا دیتے ہیں اللہ کی قسم کہنے لگا خلامہ صاحب پہلی مرتبہ میرا اس اینگل پہ بات گئی ہے اور انشاءاللہ میں اپنے چینل سے اس بارے میں آواد اٹھاؤں گا اور اس نے اپنا وہ وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے اس بارے میں آواد اٹھائی لیکن یہ بات ہے آدھی دوسرا میں نے اس کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا ابھی تک کونوں نے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی تو میں مستیمونی بررحمان صاحب کو سعاد رضوی صاحب کو علیہ السکادری صاحب کو ان لوگوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم مد کم وہ کام جو آپ کے نزدیک بھی غلط ہے ہمارے نزدیک بھی غلط ہے امانداری سے بتلائیے کیک کے اوپر نام نبی لکھ کر کاٹنا جائد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا عام فہم بات ہے رسول اللہ کے نام کی یہ توہین نہیں ہے اور پھر دوسری بات جو میں نے ان کو کہی میں نے کہا مجھے امانداری سے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نالین ہو نالین کی شبیح نہیں اپنے اصلی جوتہ مبارک ہو اپنے نالین مبارک ہو وہ نالین ہمارے سر کا جھومر ہمارے ماتھے کا تاج سر آنکھوں پر ہیں لیکن آپ بتلائیے آپ امانداری سے بتلائیے کیا رسول اللہ کے جوتوں کے اوپر معاد اللہ رسول اللہ کا نام لکھنا جائے دے وہ کہنے نگا نہیں تو میں نے کہا آپ میرے سے بادہ کریں اس بات کا ابلاغ بھی آپ اپنے مسلک کو اور قوم کو کریں گے چار سال گدر گئے ہیں کیک والی بات کا انہوں نے ڈنکے کی چوٹ رد کیا اور اس بات کا وعدہ پورا کیا لیکن نالین کی بات کا آج تک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور ابھی تک بیان بھی نہیں کر سکے چونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کا نام کبھی آؤٹ نہیں کروں گا اس لئے آج بھی نہیں کروں گا وضع سامین اگرامی قدر اتفاقا کہنی جئے کہ گزشتہ چندروز سے جس وقت مجھے مائک دیا جاتا ہے وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ حباب کو اضمائش میں ڈالنا کافی مشکل ہوتا جاتا ہے بارال حسب استطاعت جو انسان موضو تیار کر کے آتا ہے ان میں سے چند گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی کوشش کروں گا آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے پاکستان کے اندر بارہ ربیو الاول کا دن سارے کا سارا مشاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری خلیہ مبارک ہے ظاہری صورت ہے ظاہری سیرت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددوہا کا چہرہ لے کے آئے واللیل کی ذلف لے کے آئے ماداغل بسر کی نگاہ لے کے آئے علم نشرا کا سینہ لے کے آئے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں کرنا یہ بھی بائی سے عجر و ثواب ہے یہ رسول اللہ کی نات ہے رسول اللہ کا ظاہر بیان کرنا خود صحابہ سے بھی ثابت ہے حضرت جاپر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی فضا میں ہنکی تھی خواہ موتر تھی ایک ہاتھ ہشبو میرے ناک سے ٹکرا رہی تھی قدم بے اختیار ہو کر اس ہشبو کے تعاقب میں چل پڑے کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد النبوی کے اندر موجود ہوں اور آقا سہن میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے بیٹھے کہتے ہیں ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی دوسری آسمان کے چودویں کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آباد نکلی من وجہک المنیر لقد نوبر القمر آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا آپ کے چہرے پر انوار سے ملا یہ نبی کا ظاہر ہے یہ نبی کا حسن ہے اس کو بیان کیا شعراء نے بہت سے شعراء نے تو عربی لغت کی بلاغت کی انتہا کر دی کہ یہ خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ام ایمن نے کہا وہ دمکتا ہوا چاند تھا کہ چمکتا ہوا سورج تھا جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ یت بیدہ داری آپ نے حسن کے تذکرے سنے حضرت یوسف کے کتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے نظر اٹھائی یوسف کے چہرے کے اوپر ٹک گئی جم گئی اور ہاتھوں کے اوپر چھوڑیوں کو چلا لیا حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں رسول اللہ کا حسن ایسا تھا کہ کسی آنکھ نے اٹھنے کی جب جسارت کی تو چہرے پر ٹک بھی نہ سکی تماظت ایسی ہے شدت ایسی ہے کہ نظر جو ہی چہرے پر پڑتی ہے جھک جھک جاتی ہے صرف چہرے کو دیکھ کے علامہ شہید نے جناحال میں آپ کو یہ واقعہ سنایا یمانبا کا گورنر صرف چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے یہ ساری باتیں دباچہ اس لیے باندھا کہ آج برن سگیر پاکو ہند میں بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں سب کے ندیق رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے کے نہیں کائنات کے انتر رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے کے نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نوبر القمر لا یمکن السنا کما کانا حق ہو بعد از بھدا بذر توی قصہ مختصر آقا سے خوبصورت کوئی آیا ہے نہ آئے گا ایمان ہے اہل حدیث کا بھی ہے ہم نام کے اہل حدیث ہیں حدیث آئے گی گردن جک جائے گی حدیث آئے گی اسی وقت قبول کریں گے کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ایمان داری سے بتائیے گا ایک جملہ کیا کے اصل گنتے کی طرف آؤں گا سب سے خوبصورت چہرہ رسول اللہ کا ہے ایمان ہے لیکن صبح ہوتی ہے تو اہل حدیث کی بھی دیوبندی کی بھی بریلوی کی بھی ابتدا ہوتی ہے اسی سب سے خوبصورت چہرے کے اوپر مضیین ہونے والی داڑی کو زبا کر کے گٹر میں بہا دیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو آج ارادہ کرے کہ اگر کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ نبی کا ہے تو اس کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنا لیں گے اور لوگوں ارادہ کرو وعدہ کرو اگر آپ بھی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں یہ حقیقت ہے اوہ یار بریلویانو وہلو بریلویوں کو دیکھ لو عشق رسول ہے عطاعت رسول کوئی نہیں آپ میں ہے آپ میں ہے عطاعت رسول آپ کا حلیہ رسول اللہ جیسا ہے آپ کی شلوارے تہنوں سے اوپر ہیں آپ کے چہرے کے اوپر داڑی سجی ہوئی ہے یہ راہ ظاہر ہے اور ظاہر کے اوپر اتفاق اور جہاں تک باطن ہے تو آج بغیر تاثب چند باتیں بریلویوں اور دیوبندیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں بغیر تاثب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شرح صدر سے باطنی طور کے اوپر بھی رسول اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے تینوں مسالک اس بات کے اوپر متفق ہیں جس طرح رسول اللہ کا ظاہر آلہ ہے اسی طرح رسول اللہ کا باطن آلہ ہے صرف قرآن کی ایک آیت سبحان اللہذی اسرابی عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد ایک آیت رسول اللہ کا باطن بیان نہیں کر رہی کہ جبریل امین آسمان سے آئے رسول اللہ کہتے ہیں جبریل آپ کیوں آئے ہیں اے اللہ کے رسول مسجد اقصہ کی طرف جانا ہے رسول اللہ کو بکڑا مسجد اقصہ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھتے نورانی سرخ و سفید چہرے ایسے خوبصورت چہرے رسول اللہ نے پہلے نہیں دیکھے تھے کہا جبریل یہ کون لوگ آئے ہیں اتنے خوب روئے اتنے نورانی ہیں کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر فوت ہوئے یا عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا آج موجدے کے طور پر موجدے کے طور پر موجدے کے طور پر آتی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجدات کا باب ہے یہ نہیں کہ آتے جاتے ہیں آج موجدے کے طور پر ان کو اتارا گیا ہے کس کام کے لئے اتارا گیا ہے یہ نماز کو عدا کرنے کے لئے آئے ہیں مسجد اقصہ میں نماز کو عدا کرنے کے لئے آئے ہیں تو یہ نماز عدا کیوں نہیں کر رہے ان کو اپنے امان کا انتظار ہے ان کا امان کون ہے اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ کے کاندہ اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا وہ نبی جو رسولوں کا امام جو پیغمبروں کا امام لو بتا لکن عوسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرما دیا یہ سارے کے سارے انبیاء نماز کس کے پیچھے پڑی کس کے پیچھے پڑی رسول اللہ کے پیچھے پڑی اگر ہم آپ کو یہ بات کہے کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ سب سے عالی ہے آپ اس بات کے اوپر تو اتفاق کرتے ہیں اور رسول اللہ کی یہ حدیث بھی سننی جیے حضرت عمر ایک دن ترات لے کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی باتیں ہیں اللہ نے کس سے بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے یہ وہ کہا ہے ترات میں سے رسول اللہ کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے پیشانی کے اوپر سلوٹیں آتی جا رہی ہیں غصے سے آپ کا چہرہ سرہ ہو گیا حضرت عبو بکر نے کہا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا دیکھا تھٹک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منحج بیان کیا اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی آ جائیں تم تو رات کی بات کرتے ہیں عمر اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم کن کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو کن کو کہہ رہے ہیں تم سارے ان کی پیر بھی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے اگر صحابہ کس کی پیروی کریں موسیٰ کی پیغمبر کی پیروی کریں اور رسول اللہ کی اطبع چھوڑ دے تو سارے کے سارے گمراہ ہو جائے اور ایک امتی اٹھے کسی امان کی کسی پیر کی کسی فقیح کی کسی مولوی کی پیروی شروع کر دے رسول اللہ کی پیروی کو ترک کر کے وہ گمراہ نہیں ہوگا اور کہا گئی اکل کیسا کیسا اکل کے اوپر پردہ ڈل گیا ایک حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے کمدور ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے تمام محدثین نے اس کے مفہوم کو درست جانا دیگر حدیث کی روشنی میں کئی مرتبہ ایک حدیث کی سند میں کچھ علت بائی جاتی ہے لیکن دیگر حدیث اس کا مفہوم درست بناتی ہے صرف ایک حدیث رسول اللہ کے باطنی مقام و مرتبے کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا رسول اللہ بھی بچے آسمان سے دو فرشتے نادل ہوئے ایک نے کہا ہوا ہوا دوسرے نے کہا نعام ہوا ہوا ہاں اسی کا بدن کرنے کے لیے ہمیں آسمان سے اتارا گیا اس کو ذرا تولا جائے رسول اللہ کو تخیل میں ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا رسول اللہ کا پلڑا باری ہو گیا آپ پر تمہیں مشورہ کرنے لگے کہنے لگے ایک سے نہ تولو دس سے تولو سو سے تولو ہزار سے تولو دس ہزار سے تولو ایک لاکھ سے تولو دس لاکھ سے تولو ایک کروڑ سے تولو میرے نبی کو ایک کروڑ انسانوں سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا باری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا دس کروڑ سے تولا جائے ایک عرب سے تولا جائے دو عرب سے تولا جائے آج زمین کی پشت کے اوپر سات عرب انسان موجود ہیں میرے نبی کو سات عرب سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا پھاری ہو گیا کہا یہ نہیں تل سکتا کیا کیا جائے کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونی ہے یا ہو چکی ہے اس کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تنہا منہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے اب آپ نے غور کرنا ہے اب آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تینوں کا عقیدہ اس مسئلے میں ایک ہے شرع صدر سے کہتا ہوں تاثب جہاں پہ ہو وہ بات الگ ہے یہاں پہ عقیدہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہیں اور ساری انسانیت دوسرے پلڑے میں ہے اس پلڑے میں نبی مجود ہیں ہر نبی کے صاحب بھی مجود ہیں ہر نبی کے امتی جو شہید ہیں وہ مجود ہیں اولیاء جو ہیں مجود ہیں صدیق جو ہیں مجود ہیں ساری کی ساری انسانیت ایک پلڑے میں ہیں تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہیں اللہ کی قسم جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا پھاری ہو گیا بتائیے جس نبی کا باطنی مقام و مرتبہ اتنا عال ہے پہلے ظاہر کے حوالے سے ایک فلسفہ اور نکتہ دیا جس کا ابلاغ آپ نے کھر کر جا کے کرنا ہے اب باطن کے اعتبار سے بھی ایک نکتہ لے لی گئے جس کا باطن اتنا عالی ہے جس کی ذات اتنی عالی ہے اس کی بات عالی نہیں ہے جس کی ذات عالی اسی گی جس کی ذات عالی اسی گی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ کوئی اقل فہن شعور میں نہ آنے والی بات نہیں ہے ذات کا انکار باطلہ ہے میرے بریلوی بائیو ذات کا انکار پوریش مکہ نے بھی نیتھا کیا ذات کا انکار نیتھا کیا اللہ کی قسم زمین کی پشت کے اوپر جب رسول اللہ چل رہے ہوتے تھے کفار مکہ کہتے تھے السادق جا رہا ہے الامین جا رہا ہے انکار کس چیز کا تھا انکار بات کا تھا ذات کا انکار نہیں تھا ذات کا انکار کفار مکہ نے نہیں کیا انکار کس کا کیا بات کا اگر دیوبندیوں کو برینویوں کو اہل حدیثوں کو یہ اجمعی عقیدہ سمجھ آ گیا کہ باعدہ خدا بذرکتوئی قصہ مختصر اللہ خالق ہے اور مخلوقات میں باقی ہر شئے مخلوق ہے اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رسول اللہ ہے یہ عقیدہ تو اجمعی سمجھ آ گیا تو یہ عقیدہ سمجھنا ہے کہ جس کی ذات اعلیٰ اس کی بات بھی اعلیٰ ہے یعنی ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ ہے لیکن بات میرے عالم کی اعلیٰ ہے ذات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے بریلوی بھی ذات رسول اللہ کی آلہ سمجھتے ہیں دیوبندی بھی ذات رسول اللہ کی آلہ سمجھتے ہیں تو عقل کے اوپر تھوکر کہاں لگتی ہے اختلاف امت کہاں پیدا ہوتا ہے آئیے اس عقیدے کو رسول اللہ وہ واحد ذات ہیں جس طرح قرآن امت میں مشترکات کے لیے ہے قبلہ مشترکات کے لیے اسی طرح رسول اللہ کی ذات وہ ذات ایک گرابی ہیں جس کے اوپر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا لیکن کس طرح ہوگا کہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بات کو بھی سب سے عالی مانا جائے آج کا واقعہ پچھلے سال بھی ہوا تھا چند باتیں دعوتیں فکر ہے بریلویوں کو اہل سنت کے ایک بہت بڑے مجمع کو آج حافظہ باد میں ایک اونٹ کی قربانی کی گئی پچھلے سال بھی کی گئی تھی آج دو کیے گئے پچھلے سال ایک کیا گئے یہ کام بڑھتا جلا جائے گا اونٹ کی قربانی کی گئی ہے جی بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے اس لیے اس عید کے اوپر ہم اونٹ قربان کرے گے کیا قربانی کا جرو سواب مل جائے گا ایک حدیث یاد کر لیجئے ابو بردہ کی بکری کی ابو بردہ کس دن بکری قربان کر رہے ہیں عید الاضحا کے دن قربان کر رہے ہیں فجر کی نماز گزر چکی ہے اپنے علاقے اور بستی کی طرف نظر دڑھاتے دیکھتے ہیں بوکھے مفلوق الحال ہیں مساکین کہتے ہیں ابو بردہ سب سے پہلے اپنی بکری کو زبا کرے گا نیت نیک ہے کہ نہیں آج مولوینے آپ کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا نیت نیک ہو اخلاص نیت ہو تو دین میں جو چاہے ایجاد کر لو ابو بردہ کون ایسا بھی رسول نیت بند ہو سکتی ہے بکری کس نیت پر زبا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی بوٹی ابو بردہ کی بکری کی گریبوں کے پیٹ میں جائے اس سے امدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آکے کہنے لگے اللہ کے رسول آج صبح ہوئی آج میں نے ایسا کیا میں نے بکری کی گردن پر چھوری کو چلا دیا تاکہ گریب میری بکری کی بوٹیاں کھائے اے اللہ کے رسول آج میں نے قربانی کے عجر و ثواب کو پا لیا رسول اللہ نے کہا ٹھہر جا کیا تُو نے ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی جی ہاں ابو بردہ تیری بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی اگر تُو قربانی کے عجر و ثواب کو پانا چاہتا ہے تو میرے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کر اب بتائیے آپ ایمانداری سے بتلائیے عید کا دن تھا قربانی کا دن تھا اس دن اگر عید کی نماز کتنی منٹ میں ہو جاتی ہے پانچ منٹ دس منٹ لگا لیجی ہمارے بھائی تو دو چار منٹ میں بھی حتم کر دیتے دو منٹ پہلے قربانی کی ہے قربانی قبول نہیں ہے وجہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس بات کو ذرا کھولیے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بڑی آسان فہم آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین سابی آگے واقعہ لمبا ہے جیسے میں بیان کر ہوا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری حدیث آ جائے گی امی عائشہ تھے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات امی عائشہ نے بیان کر دی تو آپ پس میں کہنے لگے ہاں ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں نا ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا سارے دن روزے ہی رکھتا رہوں گا دوسرے نے کہا ہاں ہاں ان کے توگلے پچھلے ماں آف ہے میں ساری رات قیام کروں گا تیسرے نے کہا ہاں ان کے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات کو بلند کیا میں شادی نہیں کروں گا ماں عائشہ نے رسول اللہ گھر آئے تو آپ کو بتلا دی آپ کے تین ساتھی آئے تھے یہ یہ باتیں کر کے گئے ہیں رسول اللہ اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے ان کو روک لیا ہاں تم نے یہ بات کی تم نے یہ بات کی تم نے یہ بات کی جی ہاں جی ہاں جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منحج بیان کیا کیا کہا میں اللہ سے سب سے دیادہ درنے والا ہوں اور میں پیر کو اور جمعہ رات کو روضہ رکھتا ہوں باقی دنوں میں روضہ نہیں رکھتا میں تم میں سے سب سے دیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا ہوں میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں سب سے دیادہ ڈرنے والا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہیں ساتھ ایک جملہ بول دیا فَمَن رَاغِبَاً سُنَّةِ فَمَن رَاغِبَاً سُنَّةِ امانداری سے آپ نے بتلانا ہے میرے دیوبندی اور بریلوی بائی غور کریں یہ صحابی رسول روضہ رکھنے کی نیت کر رہا ہے پورے سال کی روضہ نیک عمل ہے کہ بات عمل ہے سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے اور وہ ہر روضہ رکھنا چاہتا ہے دلیل کبھی ہے پیچھے کہ نہیں کہ رسول اللہ روضے رکھتے ہیں امت کے اوپر روضے ہیں نفلی روضوں کی اجازت ہے وہ رکھنا چاہتا ہے اپنی مردی سے پورا سال پورا ماہ تو رسول اللہ اس کی نیک نیتی کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں فَمَنْ رَاغِبَانْ سُنَّتْ ہی جس نے میری سنت سے اعراض کیا مراد آگے بڑھا یا پیچھے رہ گیا فَلَيْسَ مِنِّي وہ میری امت میں سے نہیں ہے کس کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو کہہ رہے ہیں آپ نے صرف یہ حدیث یاد کرنی ہے اور آپ کے ذہن کے تمام اشکالات دور ہو جائیں گے دوسری طرف رسول اللہ نے ایک صحابی کو کہا آپ ایک ماہ میں تین روضے رکھیں تین روضے رکھیں آپ کو کتنا سواب ملے گا ایک ماہ کا تیس روضوں گا تین روضے رکھیں گے تو کتنا سواب ملے گا تیس روضوں گا اگر آپ ہر ماہ صرف تین روضے رکھتے ہیں تو گویا آپ نے پورے سال کے روضے رکھ لیے اب آپ لیں فیصلہ کر لیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ایک صحابی رسول پورا سال روضے رکھتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں تو میری امت میں سے نہیں ہے اور تیرا کوئی روضہ قبول نہیں ہے دوسری طرف صرف تین رکھتا ہے تو پورے سال کے روضے لکھے جاتے ہیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ عمل صالح صرف اس عمل کو کہتے ہیں جس کے اوپر سنت رسول اور محر رسول لگ جائے اور اس کی دلیل بے شمار ہے ایک اور صحابی کا واقعہ بیان کر کے متیزی سے اپنی بات کو ہتم کروں گا خلاد بن رافع کا آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوئے آئے نماز پڑی آئے نماز پڑی سلام کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں ارجے فسلی فائم لکلم تسلی لوٹ جائے آپ نے نماز نہیں پڑی آپ نے صحابی صحابی رسول نماز پڑھ رہا ہے اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے نماز کوئی نہیں پڑی نیت نیک تھی کہ بد تھی اور خلوص نیت تھی کہ نہیں تھی کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آتی ایسے مجھے سکھلا دی جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے جب رکوع کریں تو کمر کو سیدھا ہونے دے یہ کیا رکوع کرتا ہے سادھی کھڑا ہو جاتا ہے جب کھڑا ہو تو سیدھی کر لیا کر کمر یہ کیا کھڑا نہیں ہوتا سیدھا کر دیتا ہے اعتدال کی سنت مش ہے رسول اللہ کی سنت ہے اعتدال کہ جس عمل کو کیا اس کے اندر اتمنان اور اعتدال ہوا مکمل ہوا پھر اگلا رکن اپنایا اب مجھے آپ نے بتانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن رافع کو بار بار کہہ رہے ہیں تیری نماز کوئی نہیں اور بخاری شریف اٹھائیے حضرت خضیفہ یہ میرا نہیں ایک مولوی کا فتوہ نہیں ہے ایک صحابی رسول کا فتوہ ہے انہوں نے بحین ایسی ہی نماز ایک تابی کو اور ہو سکتا ہے وہ بھی صحابی ہو بارالغالب گمانی ایک تابی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور حضیفہ کہتے ہیں مولوی نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ نماز دوبارہ پڑھیں ان کے ساتھ بار بار وہ عمل کیا اور پھر پوچھا مونگ تو کم تو سنلی حاکہ دا کہتا چالیس سال ہوگئے ہیں میں نے ایسی ہی نماز پڑھی ہے اور مجھے آپی ہی ایسی ہے حضرت حضیفہ کا فتوہ میرا نہیں تو پھر یاد رکھ تو نے چالیس سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے وجہ ایک سنت میں سے ایک سنت میں سے اتدال کی تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہو تو صحابی رسول کا اہت رسول اللہ کا فتوہ ارجے فسنل فائنک لم تو سنتوں نے نماز نہیں پڑھی چالیس سال کی نمازیں بھی اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے کس کی؟ تابعی کی حلوسہ نیت ہے کہ نہیں ہے تابعی کی نہیں اور دوسری طرف حدیث کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے ایک بندہ اٹھے ایک طرف چالیس سال کی نمازیں آپ نے غور کرنا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ اٹھے آج آپ میں سے کوئی اٹھے اور وضو کرے ویسے جیسے رسول اللہ نے کیا اور دو رکھتے پڑے کیسے جیسے رسول اللہ نے پڑی ہیں حدیث کیا ہے وہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا وہ یا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا صرف دو رکھتے رسول اللہ کے مطابق پڑی ہوں تو سارے پچھلے گناہ معاف ہے اور چالیس سال بھی غیر مسنون عمل کیا ہو ایک بھی قابل قبول نہیں اے میرے بریلوی بھائیوں اے میرے دیوبندی بھائیوں اکل پہ کیسا پردہ ہے میں آپ کو تانو تشریح قطع نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کے سامنے ایک واقعہ ورور رکھنا چاہتا ہوں تین چار سال قبل ٹی وی کے اوپر بریلویوں کے ایک بہت بڑے جید عالم دین بریلوی مکتبہ فکر کے میرے ساتھ میٹے تھے بریق کے اندر بھی گفتگو کا ٹائم مل جاتا ہے میں نے ان سے دو باتیں کی میں کہا آج آپ سے بادا لے لیں آپ نے اپنے مکتبہ فکر کی اصلاح کرنی ہے اور آج بھی میں مفتی مریب الرحمن صاحب کو اور سعید رزوی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے لیے اپنے مکتبہ فکر کی اصلاح کیجئے وہ باتیں جو آپ میں اور مارے درمیان مشترک ہیں کم از کم ان کے اوپر تو آئیے میں نے اس کو بھی یہ بات کہی اور میں نے اس کو کچھ دلائل دیئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندو اللہ کے بندو کہ ایک رسول اللہ کی برثڑے کا بناتے ہو اور اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہو برثڑے منانا نہ بنانے کی بیث میں بعد میں کروں گا پہلے آپ مجھے یہ بتائیے آپ تو محب رسول ہیں آپ تو اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں آپ کی گہرت کیسے گوارہ کرتی ہے کہ اس نام نبی کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا جائے میں نے کہا حضرت علی نے تو محمد الرسول اللہ کا رسول اللہ پینسن سے مٹانا گوارہ نہیں جا کیا آپ اس نام کے اوپر چھوڑی کو چلا دیتے ہیں اللہ کی قسم کہنے لگا لماسہ پہلی مرتبہ میرا اس اینگل پہ بات گئی ہے اور انشاءاللہ میں اپنے چینل سے اس بارے میں آواد اٹھاؤں گا اور اس نے اپنا وہ وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے اس بارے میں آواد اٹھائی لیکن یہ بات ہے آدھی دوسرا میں نے اس کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا ابھی تک کونوں نے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی تو میں مستیمونی بررحمان صاحب کو سعاد رضوی صاحب کو علیہاس قادری صاحب کو ان لوگوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم مد کم وہ کام جو آپ کے نزدیک بھی غلط ہے ہمارے نزدیک بھی غلط ہے امانداری سے بتلائیے کیک کے اوپر نام نبی لکھ کر کاٹنا جائے تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا عام فہم بات ہے رسول اللہ کے نام کی یہ توہین نہیں ہے اور پھر دوسری بات جو میں نے ان کو کہی میں نے کہا مجھے امانداری سے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نالین ہو نالین کی شبیح نہیں اپنے اصلی جوتائے مبارک ہو اپنے نالین مبارک ہو وہ نالین ہمارے سر کا جھومر ہمارے ماتھے کا تاج سر آنکھوں پر ہیں لیکن آپ بتلائیے آپ امانداری سے بتلائیے کیا رسول اللہ کے جوتوں کے اوپر معاد اللہ رسول اللہ کا نام لکھنا جائے دے وہ کہنے لگا نہیں تو میں نے کہا آپ میرے سے بادہ کریں اس بات کا ابلاغ بھی آپ اپنے مسئلت کو اور قوم کو کریں گے چار سال گدر گئے ہیں کیک والی بات کا انہوں نے ڈنکے کی چوٹ رد کیا اور اس بات کا وعدہ پورا کیا لیکن نالین کی بات کا اس تک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور ابھی تک بیان بھی نہیں کر سکے چونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کا نام کبھی آؤٹ نہیں کروں گا اس لئے آج بھی نہیں کروں گا لیکن میں برین بھیوں کو یہ دعوتیں فکر دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے نالین اصلی کے اوپر بھی رسول اللہ کا نام لکھنا جائے کو جائے کہ شبیق پر نام لکھا جائے پھر اندادہ کیجئے گستاہ ہم میں گستاہ ہم میں امانداری سے بتلائیے گا آپ کے والد محترم کہیں دوسرے شہر سے ماد اللہ تشبیح تمثیل لیں یا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کے والد محترم یا علماء یا معززین آج آپ کے پاس آئیں آپ ہمارا استقبال جوتیاں ہاتھ میں لے کر کرتے تو یہ استقبال مانا جاتا امانداری سے بتلاؤ یہ استقبال مانا جاتا آپ اپنے سگے باپ کو ائرپورٹ پہ لینے جائیں گھر سے اس کی جوتیاں کٹھی کر کے ذرا جوتیاں نحرا کے اس کا استقبال کرے وہ جوتے نہ آپ کو مارے تو پھر کہنا آپ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں ماد اللہ اور ان کا استقبال ہم نعلین لہرہ کے کر رہے ہیں افسوس ہے یہ کیسی افعل ہے یہ کس نے آپ کو مغانتے میں ڈال دیا اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے پچھلے برسوں میں سوشل میڈیا گواہ ہے اس بات کا بندہ حیران رہ جاتا ہے کس نے دینی ہے دعوت کس نے ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے لڑانا کرو پکڑ کے بات سمجھایا کرو کئی لوگ ہیں سینڈ کرو لوگ فیس بک کے اوپن ان ویڈیوز کے نیچے اللہ کی قسم بریلوی مسلک کے لوگ کہتے ہیں آج کے بعد توبہ طائب ہوتے ہیں کم از کم یہ حرکتیں نہیں کریں گے آپ ابلاغ تو کریں آپ نے بھی تو دعوت پہنچائی نہیں آپ بھی تو ان کو دعوت ہے اٹھائیے سوشل میڈیا پچھلے سال ملتان میں ایک ہو عورت کو ڈیکوریٹ کر کے ڈیکوریٹ کر کے میک اپ کر کے سجا سموار کے بالگا عورت کو چھوٹی بچی کی بات نہیں ہو رہی جلوس کے اندر رکھا گیا اور اس کے اوپر ٹائٹل کیا دیا گیا تھا ہور یہ جنت کی ہور ہے بات میں وہ عورت لڑ پڑی کہ مجھے انہوں نے پیمن پوری نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات کے جلوس میں عورتیں آئیں ہنفی بھائی پورا ساد مجھے اور آپ کو کہتے ہیں عورت مسجد میں نہ آئے فتنے کا حطرہ ہے اٹھائیے سوشل میڈیا دیوبندیوں کی مسجدوں میں اس سال عورتوں کی محفلے ملاد ہوئی ہے اور وہ عورتوں نے وہاں پہ بھنگڑے ڈال لے ہیں مہاد اللہ یہ ملاد منایا جا رہا ہے اچھا یہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے دو سال پرانا واقعہ ہے میں نے اس والے سے کہا کہ آئیے ملاد ویسے منائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا کہنے لگے آپ کو ہمارے ملاد کے اوپر کیا اطراز ہے میں نے کہا یہ ناچ گانے بھنگڑے ڈھول کہتا ہے ڈھول تو ثابت ہے آپ وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ سیالوی صاحب کے اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ ڈھول بجانا سنت سے ثابت ہے کیا دلیل ہے میں نے حاب دیکھا کہ رسول اللہ ڈھول بجا رہے ہیں میڈیا پہ مجود ہے یہ دلیل ہے اور دوسرا ایک اب اس بندے کا بندہ کیا نام لے اس نے اس سے بھی بڑی جسارت کرتی اس نے کہا یہ وہاپی مولوی میری طرف اشارہ کرتے ہیں یہ ہمارے مولویوں کے اوپر تبلے اور سرنگی کے اوپر اطراز کر رہا ہے اور اگر کن لیا جائے تو سارے اہل دیشوں کے بارے میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر تبلے سرنگی ناچ گانے کا الزام لگا رہے ہیں یہ سارے مولوی یہ سارے مولوی قرآن سنا سنا کر قرآن پڑھا پڑھا کے امت کو جہنم میں لے جائیں گے اور ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کر امت کو جنت میں لے جائے گے ان دی ریکارڈ مجود ہے سرنگیاں بجا بجا کر اور سرنگی کی آباد اپنے مو سے نکالتا ہے لا الہ الا اللہ کی طرز کے اوپر کہ بابا جی سرنگی بجاتے رہے اور امت کو جنت میں لے جاتے رہے یہ مولوی آیتیں سنا کر امت کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں عقل کے اوپر کیسا پرد ہے رسول اللہ موسیقی کے علاق توڑنے کے لیے آئے ہیں کہ بجانے کے لیے آئے ہیں اور بریلوی بھائیو اللہ جی قسم آپ کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ موسیقی حرام ہے احمد رضاہان نے لکھا حرام ہے آپ اس حرام کام کو اگر کہتی ہو کہ اعلیٰ دیس آپ کے ساتھ صبح جنوس میں نکلیں اور وہاں پہ ڈھول بجیں وہاں پہ رکس ہو وہاں پہ محفلے سرور ہو اٹھائیے آج کا سوشل میڈیا لڑکوں نے ناچگانوں کے اوپر پنگڑے ڈالے ہیں ملاد کے دن نہیں ڈالے گستاک پھر بھی ہم ہے ظالم پھر بھی ہم ہے متشدد پھر بھی ہم ہے وہ کیا تشدد ہے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی دی آئیے اہل حدیثوں کے ساتھ مل کے ملاد منائیے کیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا کیسے منایا یہ نکتہ بھی سمجھ لیجی اور اسی پر اپنی بات کو عتم کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور قرآن پاک بھی پیر کے دن ہی نازل ہوا گویا باست بھی اور ولادت بھی باست بھی اور ولادت بھی دونوں چیزیں دونوں نعمت والی چیزیں میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا روضہ رکھتا ہوں میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا صرف ایک حدیث سارے باطل استدلال کو گرانے کے لیے عید الفطر پہ رسول اللہ نے دن بتایا کہ تاریخ بتائی ہے تاریخ بتائی ہے عید الاضحاء پہ رسول اللہ نے دن بتایا کہ تاریخ بتائی ہے اپنی پدائش کے دن تاریخ بتائی ہے کہ دن بتائی ہے کتنی عام فہم بات عید الفطر پہ تاریخ بتائی جہاں پہ تاریخ بتلانا مقصود تھی دین میں تاریخ بتائی رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں رسول اللہ نے دین میں کوئی چیز نہیں چھپائی یہ بھی آپ کا اور ہمارا متفقہ کی دے دین پورا آیا کے نہیں اگر کوئی آج کا مولوی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اتنی تھوڑی سی بات رہ گی تھی رسول اللہ کی آنکھ سے اوجل ہو گی تھی میرے مولوی کو الہام آیا ہے میرے مولوی کو پتا چاہ لگیا ہے اب وہ دین کے اندر یہ بات تو ایجاد کرنے کا بڑا نیکی کا کام ہے حسن نیت سے ہے گویا وہ رسول اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ رسول اللہ کو یہ نیکی کا کام بتا نہیں تھا یا رسول اللہ کی لیت نیک نہیں تھی رسول اللہ نے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحبہ کے سامنے میرا اور آپ کا منحج رکھا تھا کیا میں نے دین پورا پہنچایا صاحبہ نے کہا پورا پہنچایا کیا میں نے دین پورا پہنچایا ایک دفعہ بھی نہیں کہا تین دفعہ کہا تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل ہو جائے دین پورا رسول اللہ نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا اس دین میں پیر کے دن روضہ ہے اور جس دن روضہ ہو اس دن عید جس دن روضہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی اور جس دن عید ہو اس دن روضہ نہیں ہو سکتا آئیے جس کو رسول اللہ کی ولادت بنانے کا شوق ہے تو اسلام میں برتڑے سال گیرہ نہیں ہے ہفت روضہ مجود ہے آئے وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہر پیر کا روضہ رکھے اللہ کی قسم پاکستان کا کیا پوری دنیا کا کوئی اعلی حدیث اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا چند باتیں جمعیت اعلی حدیث پاکستان کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں علامہ تارک محمود یددانی صاحب براتر ذاکر و رحمان صدیقی صاحب کی براتر نین بائی کی گفتگو آپ نے جمعیت کے حوالے سے مفصل سن لی ہے بس آپ کے سامنے یہ چند گدارشات رکھنی ہیں کہ میں نے اور آپ نے جمعیت اعلی حدیث کو کس طرح مضبوط کرنا ہے کس طرح افرادی قوت مہیا کرنی ہے کیوں کر جمعیت اعلی حدیث پاکستان کا ساتھ دینا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ جمعیت اعلی حدیث وہی جمعیت اعلی حدیث ہے کہ جس کے بنی علامہ استان لائی دہیر شہید تھے یہ اس شہید کی جماعت ہے اس جماعت کی بنیاد کے اندر وہ بانی تھے اور پھر اس جماعت کو انہوں نے اپنے ہون سے سینچ اپنا خون دے دیا آپ لوگوں نے اتصاب کرنا آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس چالیس سالہ عامریت کا اتصاب آپ کریں ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی کرنے کے کام ہیں کہ چالیس سال سے مسئلہ کے اعلی حدیث کو نیند کی گولیاں اور غفلت کی نیند سلانے والے جو اناثر ہیں ان کے حلاف اگر تارک یزدانی آواز بلند کرے مولانا منظور آواز بلند کرے زاکر الرحمن صدیقی کرے علامہ شہید کا بیٹا کرے تو دنیا بر کے تانے دنیا بر کے الزامات دنیا بر کے بختان اس پر لگا دیے جائیں آئیے دلائل کی دنیا میں اس بات کو ثابت کیجئے علامہ استان لائی ذہیر شہید جب دنیا سے چلے گئے تھے ان کی جماعت کا کیا نام تھا جمعیت اہلِ حدیث پاکستان تھا علامہ صاحب چلے گے جمعیت اہلِ حدیث کیوں نہیں چلتی رہی جمعیت اہلِ حدیث میں جو باقی رہ جانے والے لوگ تھے وہ کہاں چلے گے امانداری سے بتلائیے وہ مرکزی جمعیت میں چلے گئے اور مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ان کے جو علماء ہیں دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے میاں فضلک رحمہ اللہ یہ تل کا امت ہوں یہ ایک امت گزر چکی ہے لیکن امانداری سے بتلائیے کیا علامہ شہید نے جمعیت اہلِ حدیث مرکزی کے مقاملے میں نہیں تھی بنائی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ کوئی اچمے کی بات نہیں ہے آج کہتے ہیں میاں فضلک رحمہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں کی ہم تو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ علامہ شہید نے مرکزی جمعیت کے حد کنڈوں سے تنگ آ کر جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کی بنیاد رکھی تھی علامہ شہید پہ آپ کو پتا ہے ان کی زندگی میں کتنے مقدمے ہوئے نوے مقدمے ہوئے کنوں نے کرائے تھے مرکزی جمعیت نے کرائے تھے آج بھی اگر علامہ شہید کی جمعیت کو بہان کیا گیا ہے تو ہمارے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے کون ہیں مرکزی جمعیت اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے جوید گرائیہ کو اندر کر دو کو ٹوکا جائے ان کو روکا جائے کس لیے ہم نے تمہاری بینس کھول لیا ہم نے کیا کر لیا جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کو بہانی کیا ہے جمعیت اہلِ حدیث پاکستان علامہ شہید کی جماعت تھی اپنا خون دے کے گئے حق تو تمہارا تھا مجھے بتائیے میری عمر تو آٹھ سال تھی علامہ شہید کے قتل کا مقدمہ کس نے لڑنا تھا کس نے لڑنا تھا بتائیے علامہ شہید کے قاتل کہاں ہیں کیا میں آج یہ سوال نہیں کر سکتا کہ علامہ شہید کے قاتل کہاں ہیں کس نے ان کا مقدمہ لڑنا تھا میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مرکزی کا ایک ملادم پرچہ کا مددی بن جاتا ہے اس کے جواب میں ایک انٹرویو ریکارڈ کروا ہے اور اس میں پوچھا گیا پرچے کا مددی کون ہے کہا ہاں وہی ہے یقوب انساری یہ جواب ہے علامہ شہید کے وارثوں میں سے اس پورے کے پورے کیس میں کوئی مددی کیوں نہیں جی بننا تو چاہیے تھا جواب دے رہے ہیں میرے انٹرویو کا جواب دے رہے ہیں جی بننا تو چاہیے تھا میں نے اگر یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایک ایسا شہید ہے جس کے قتل کی ایف آئی آر تو کٹتی ہے ان نون بندے کی طرف سے جو جماعت کا ایک چوکیدار اور ملادم ہیں اور اگر اس کے ورثات چاہتے ہیں کہ مددی ہم بنیں تو ان کو مددی بننے نہیں دیا جاتا وجہ کیا ہے آپ ایمانداری سے بتلائیے گا آپ میں سے باد بدرگ ایسے ہوں گے جو علامہ شہید کے دور میں مجود تھے کیا یہ نعرہ ہشام الہی ذہیر نے یا تارک یا ذانی نے یا ذاکر نے نگایا تھا اس ملک کے تین حبیث یا جنہیں جو نواز شریف قاتل قاتل نواز شریف قاتل میں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا میں نے نہیں تھا کہا آپ نے افیار سے ان کا نام نکلوایا ہم نے نہیں نکلوایا تو آج آپ ذمہ دار ہیں گھر کے مرکوی جمعیت میں داہل ہو کر افیار کے اندر منپلیشن کر کے نام نکال کے سیٹیں اصل کی ہیں اور ان سیٹوں کا نتیجہ کے آئے آج بھی آپ حیران رہ جائیں گے میرے پاس کوئی اغدہ مجود نہیں ہے سرکاری لیکن میری مسجد کے دفتر کے اندر ایک ہزار سے زائد اہلے دی اس مساجد کے کیس پڑھیں کوئی اس لیے بند ہے یہاں پہ ادان نہیں ہو سکتی کوئی اس لیے بند ہے یہاں باجمات نباد نہیں ہو سکتی یہ مسجدیں کسی نے کھلوانی ہیں جماعتوں کا مقصد مذہبی جماعتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے قوم کے حقوق کا تحفظ گیا جائے آپ ایمانداری سے بدلائیے آپ میں سے کسی کے اوپر جیلی مقدمہ ہو جائے تو آپ کو چھڑوانے والا کون ہے کوئی نہیں ہے اگر کسی عالم دین پہ ہو جائے تو چھڑوانے والا کون ہے کوئی نہیں ہے اگر مسجد اہل حدیثوں کی بند ہو جائے تو کس نے کھلوانے ہیں اس قوز کے لیے اہل حدیث مسالک کی مسجدیں کھلوانے کے لیے علماء کے تحفظ کے لیے دفاع مساجد اور دفاع شاعر اللہ کے لیے آپ سب ساتھی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں حتم لبوت کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی عیر نہیں یہ دریاں جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب داعات